موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شایف ارفان واسطی امید کیا تو آپ لوگ خیرست ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب کراچی کا ویدر تو واوہ ہے مزہ آگیا ہے کل باریج ہو گئی بہترین اور آج کی بھی پریڈکشن ہے اور علم لہے زفہ باریج ابھی تک بہت کنٹرول میں ہوئی ہے جس کو سیف انجوائے کیا ہے خدا نہ خواہ سے کوئی کیچوالٹیز نہیں ہوئی جو نقصان نہیں ہوئے تو اللہ سے دعا ہے کہ ایسے ہی باریج چلتی رہے تو جناب آج بنا رہے ہیں تین مزیدہ سی ریسیپیز ایک تودھے فرمائشی ربڑی اور پستہ ربڑی کی فرمائش تھی تو انشاءاللہ پوری ہو جائے کہ آج بنا رہے ہیں پستہ ربڑی اس کے ساتھ ایک جل فریزی کی فرمائش تھی وہ بھی پوری کریں گے جل فریزی بنائیں گے جل فریزی بنائیں گے اور ایک عدد بچوں کی پسند کی ڈیج بنائیں گے چکن چیز سٹریپس یعنی کہ چکن کے اندر چیز بھر کے کریں گے اس کو فرائے تینوں ریسیپیز بہت مزی کی ہیں پہلے تو ہم نے کیا فش کو چھوٹے کیوبز کر لیے اس کے ہینڈ کر لیتے ہیں واش چوکے ربڑی بن رہی ہے ربڑی بہت ٹائم لیتی ہے تکرین گھنٹہ بڑھ لگتا ہے ربڑی بنانے میں تو لہٰذا ہم نے دودھ جو یہاں پہ اوبالنے رکھ دیا ہے بہت سمپل سی چیز ہے لیکن ٹائم لیتی ہے بس اور آپ نے بڑا خیال کرنا ہے اس کا یہ دودھ ہے سمپل اس میں کچھ بھی ہم نے نہیں ڈالا ہے دودھ کو اوبال دیا ہے جب ایک جوش آ جائے نا تو بلکل دھیمی آج پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے جو اوپر بلائی آتی ہے نا اس بلائی کو آپ نے سائیڈ لائن کر دی جانا ہے یعنی سائیڈ پہ کر دی جانا ہے بس یہ آپ نے کام کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دے بعد جتنی بھی اوپر یہ بلائی آئے گی اس کو آپ نے سائیڈ پہ کر دینا ہے اور یہ کام آپ نے مستقل کر دینا ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ دودھ آپ کا جو ہے ڈرائ ہو جائے گا اور ساری جو بلائی ہے وہ سائیڈ پہ آ جائے گی اور پھر اس کے اندر جو آپ کوئی بھی فلیور ڈالنا ہو آپ نے پستے کا ڈالنا ہو بادام کا ڈالنا ہو کاجو بنانا ہو زافرانی کی ربڑی بنانی ہو وہ فلیور آپ اس میں ڈالیں گے اس کے حساب سے کلر ڈالیں گے چینی ڈالیں گے اور ربڑی ہو جائے گی آپ کی تیار ایک کلو میں تقریباً دیڑ سو گرام چینی جائے گی اور تھوڑا مزید اس کو ششکہ دینے کے لیے اچھا کرنے کے لیے ہم اس میں آئٹ کریں گے تھوڑا سا کھویا لیکن کانٹیری تھوڑی بڑھے جائے تقریباً ایک کلو میں یہ ڈیڑھ سو سے دو سو گرام نکلے گی ہارڈ لی تو اس کے ساب سے آپ کاؤسٹنگ بھی کر سکتے ہیں بازار میں ربڑی اس حساب سے ملتی ہے آپ نے گھر میں بنایا ایک کلو میں دو سو گرام نکلی تو آپ کو مزار سے اگر آٹھ سو روپے کلو ملتی ہے ساڑھے آٹھ سو تو گھر میں آپ کتنے کی پر کے چیز کو بنا سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ بندے یہ ربڑی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی چلیں آج ہمارے پاس جناب بینیکس کی طرف سے کیا ہے ہینڈی میٹ منسر تو کوئی آسان سا سوال پوچھتے ہیں سوال ہمارے ریپیڈ یہ ہو جاتے ہیں کیونکہ سوال کی کوشش جائی ہوتی ہے کہ آسان سا سوال ہو مشکل سوال نہ ہو تو کوئی پانچ قسم کی مٹھائی ہو کہ آپ نام بتاتے ہیں کوئی سی بھی مٹھائی ہیں اور آپ کو آج ملنے والے ہیں ہنڈی میٹ منسر اینیکس کی طرف سے وہ لوگ جن کی کال لگتی کال کر کے جواب دے سکتے ہیں ان کی کال نہیں لگتی ٹرپال ایٹ ون پر جواب دے سکتے ہیں میسیج کر کر یہ دیکھیں جی اس کو دیکھل کر کے دکھائیں کہ کرنا کیا ہے جیسے جیسے اس کے پر یہ پرات آتی ہی آئے گی نا تھوڑی سی آج ہم نے بڑائی آپ دیکھیں کہ اچھا یہ کاؤ ملک بلکل یہ صحیح فیٹ والا ٹرپیک سے نہیں بنے گا کسی دبے کے دودھ سے نہیں بنے گا حالی جو بزار میں کھلا دودھ ملتا ہے کھلے دودھ سے آپ نے اس کو بنانی ہے تو آپ کو یہ ربڑی ملے گی نہیں تو آپ کو ربڑی نہیں ملے گی آپ دودھ بالتے رہیں دبے والا آپ کو کبھی بلائی نصیب نہیں ہوں گی سید یہ دیکھیں ہر تقریباً ہر تیس سیکنڈز کے اندر اس کے اندر یہ بلائی آجاتی ہے اور یہ بلائی آپ نے ایسے کر کے کردی سائیڈ میں اور ایکچوال یہ جو بلائی ہے یہی ربڑی ہوتی ہے بس ٹائم ٹیکنگ ہے ٹائم لگتا ہے لیکن بڑی مزیدار بہترین ربڑی بنے گی انشاءاللہ تو اس میں میٹ کر دیں گے تھوڑا سا پستہ ایسنس پستہ کا پاورڈر ہلکا سا گرین کلر سیپ نیچرل کلر یعنی کہ نظر آئے ہلکا سا سا بہت زیادہ ڈارک ہو جائے یہ اس کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر اور چینی شامل کریں گے چینی بلکل لائنڈ میں جائے گی جب تقریباً یہ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ریڈیوز ہو جائے گا دودھ اس کے بعد اس کے اندر جائے گی چینی تو جب تک ہم نے کیا کام کرنا ہے جب تک ہم نے کام یہی کرنا ہے کہ ہم اس کو سائٹ کرتے جائیں گے تو یہ بلک میں یہ بن رہی ہوتی ہے مٹھائی دکانوں پر ایک ایک مند دودھ کی بنتی آپ اندازہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بیس کلو میں سے پانچ کلو ایک مند دودھ میں سے دس کلو ربڑی نکلتی ہے مطلب تیس کلو دودھ جب آپ ڈرائے کرنے کھڑے ہوں گے تو اندازہ کریں گے کتنا ٹائم لگے ہو کتنا محنت لگے گی کہ چالیس کلو دودھ جو آپ نے جلا کر اس کو لے جانا ہے دس کلو پہ تو تقریباً تین چار گھنٹے کا یہ پروسز ہوتا ہے تو پھر جا کے آپ کو جو ہے یہ ربڑی ملتی ہے اور بلکل اسی طریقے سے جتنی بھی مٹھائی ہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے سب میں ہم تو بڑے آرام سے جاتے ہیں مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لے کے اس کو انجوائے کرتے ہیں لیکن جو مہنہ دینا مٹھائی بنانے کی وہ ہلوائی جانتے ہیں کہ مٹھائی بنتی کیسے چلیں جی بریک کا ڈائم ہو گیا بریک میں مستقل میں اس پروسز میں لگا رہوں گا بریک سے واپس آئیں گے تو شروع کریں گے اپنی سیکنڈ ریسپی تو کئی من جانے ملتے ہیں چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پر بن رہے پستہ ربڑی اچھا ربڑی کے لیے صرف ہم نے دودھ چڑھایا اور اس کو جب اوبال آ گیا تو اس کی بلائی جیسے اس اوپر آتے رہے گے اس کو سائیڈ میں لگاتے جائیں گے اور اس پروسز کو جب تک یاری رکھیں اب تک دودھ ہمارے 80% تک ڈرائے نہیں ہو جاتا چلیں اس کو چھوڑتے ہیں یہاں پر اور چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف جو کہ ہے فش جل فریزی اور آج کا بڑا آسان ہینڈی میٹ مینسر اور یہ بھی بتا دیں گے اس میں جو دو ریسپیز ہیں وہ آپ کے فرمائشوں پر بنای جارہیں گے ایک تو پستہ ربڑی اور دوسری جل فریزی جو جولی جل فریزی چکن میں بنای جاتے ہیں ہم بنا رہے ہیں آج پیش میں تو تھوڑی سی ورائیٹی آپ کی چینج ہو گئی ہے چلیں جب ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی تیاری کرتے ہیں اچھا اس کی جو کٹنگ ہے آپ اس کو کیوب میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے اللہ بھلا کرے آپ جولین میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو جولین میں کروں گا کٹنگ اور سبزی تھوڑی سی موٹی رکھوں گا اس کی تین سبزیاں جائیں گی اس میں پیاز شملا اور ٹیماتر اور یہ جب ڈش بنے تو دش کی بیوٹی اس کی کٹنگ سے ہی ہوتی ہے کہ آپ نے سبزی کس سٹائل میں کٹی بھی ہے ساری ایسی کٹی بھی ہے آپ کی جو فش کی کٹنگ ہے وہ کیسی ہے اگر چکن ہوتا تو میں اس میں کیوب بھی ڈال سکتا تھا جولین بھی ڈال سکتا تھا لیکن جہاں بات ہے فش کی تو اس کے میٹ بڑا سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں میں نے ہلکا سا اس کو جولین تو رکھا ہے لیکن شورٹ جولین رکھا تقریباً ایک سوہ انچ کا پیس کیونکہ زیادہ لانگ کریں گے تو یہ بریک ہونے کا چانس ہے پھر اس پیس جو ہے اپریانس میں مزا نہیں آئے گا اگر فش ٹوڑ گئی تو اسی طریقے سے ہم نے ساری سبزیاں جو ہے کاٹ لینی ہے وہ بہت جھٹ پٹ تیار ریسیپی ہے بہت ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ کی پرپ تیار ہے تو اسیف اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا کہ ایک میٹ کو گلنے کے لیے چاہیے آپ کا میٹ گلیاں سمجھا آپ کی ڈیس جو ہے وہ ریڈی ہو گئی چاہے لیں جیسے شملا بھی کٹ کر لیتے ہیں اور سبزیوں کی کٹنگ بھی تھوڑی سی موٹی رکھیں گے اور جولین بہت لانگ نہیں رکھیں گے شورٹ جولین کریں گے جتنا کی تقریبان ہماری فش کی بھی کٹنگ اتنی ہی ہوئی بھی ہے اس کے برابر ہی رہے گا مزید بھی آپ لوگ کی کوئی فرمائش ہے کوئی دش آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسیج کر کے بتا سکتے ہیں فلیم آنے کے پیش پہ انبوکس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ تمام ریسپیز جو آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بنانا سکھائیں انشاءاللہ یہ ٹیماتے بھی تقریبا ہمارے کٹ گئے ہیں اگر تھوڑا سا موٹی کٹنگ کٹنگ ہو گئی ہماری یہاں پر سمجھیں کہ پریپ تیار ہے یہ تو ہو گئی ہماری جل پریزی کی اور ساتھی ساتھ جو کٹنگ ہے وہ کر لیتے ہیں ہم مشروم رائس کی مشروم رائس کے لیے بوائل رائس ہمارے پاس تیار ہیں جس ہم نے لے رہے ہیں مشروم مشروم آپ سلائس بھی کر سکتے ہیں چوپ بھی کر سکتے ہیں تو میں تھوڑے سے کروں گا ان کو سلائس لیکن تھن سلائس رائس کی ورائیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے مشروم رائس بنا رہے ہیں آپ اس کو گرین پیچ رائس بھی اس کے ساتھ دے سکتے ہیں زیرا رائس آپ اس کے ساتھ دے سکتے ہیں آپ میتھی کے ساتھ سوئے کے ساتھ رائس بنا کے دے سکتے ہیں جو بھی اروم آپ ایڈ کرنا چاہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں چاولوں میں تو آپ کی ورائیٹی چاولوں کی بھی بڑھتی جائے گی چالیں یہ مشروم بھی ہمارے یہاں پہ کڑ گئے ہیں چالیں ساتھ ساتھ ربڑی کا دودھ موسیقا موسیقا چاہے دیکھیں یہ اپنے موسیقا 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 پ Pelیوری ہمیں ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ تو لگنے والا ہے چلیں اس کو رکھتے ہیں تھوڑا بلکہ یہاں سے ہی رکھا ہے شاشلک بناتے ہیں اس چولے پہ تاکہ آپ کو آسانی سے نظر بھی آئے اور جناب آج ہم جتنی کوکنگ کریں گے کریں گے فوجی سپرینگ کوکنگ آئل میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ وائٹمین نیوڈی سے برپور ہے جو بھی بنے بڑا مزیدار اور ہیلتی سب سے پہلے کیا کریں بسم اللہ کر کے فلیم کو آن کریں گے اور اس میں شامل کریں گے جناب فوجی سپریم کوکنگ آئل تھوڑا سا ایکٹر رکھیں گے کیونکہ اس میں ہم کو فش فرائی کرنی ہے ہمیشہ جب بھی میں فش کا کچھ سالن بناتا ہوں گریبی بناتا ہوں یا کڑائی بناتا ہوں تو پہلے ہم فش کو فرائی کر کے نکال لیتے ہیں کیونکہ فش ہوتی ہے بڑی سوفٹ اور اس کو زیادہ گریبی کے ساتھ بھون نہیں سکتے تو کیا ہوگا ہلوہ ہو جائے گی بلکل تو دو پروسس ہیں یا تو آپ اس کو پہلے فرائی کر کے نکال لیں یا تو جب گریبی تیار ہو جائے اس کے بعد فش ڈالیں لیکن بعد میں فش ڈالیں تو کیا ہوتا ہے جو فش کی اپنی سمیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ناغاوار سی ہوتی ہے تو وہ زیادہ سفراؤنگ ہو جائے گی لہذا پہلے فش کو فرائی کریں لہسن درگ کے ساتھ اس کے بعد نکال لیں گریبی تیار کریں لاسٹ میں ایڈ کر دیں یہ زیادہ بہتر آپشن ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ کے فش میں جو ہے وہ اسمیل وہ زیادہ نہیں رہے گی وہ ٹائملی چلی جائے گی چلیں تھوڑا سا شامل کریں گے لہسن درگ کا پیسٹ ہم آج ساتھ کولر ہیں بختاور کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں جی جی آپ کیسے ہیں الحمدللہ فرس کلاس دعائیں آپ کی آپ کے شو میں ہماری فرس ٹائنگ کول لگی ہے ارے واہ بھئی ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں آپ کو کرتے ہیں ویلکم شکریہ آج کا سوال ہے کوئی چار قسم کی میٹھوں کیا آپ نے نام بتانے ہے بارفی بارفی گلاب جامن حلو بالو شای ٹھیک ہو گیا جواب تو آپ کا آگیا اب بتانے آپ کی کوئی فرمائش ہے آپ کی کول بھی پہلی رفع لگی ہے تو کوئی فرمائش تو ہونی چاہیے پینکک جی پینکک 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 چلیں انشاءاللہ پینکک بناتے ہیں بلکل بنائیں گے بھائی پلان میں ڈالیں اس کو پینکک کو مختلف لیورز میں بنائیں گے مختلف پروٹس کے ساتھ بنائیں گے چلیں یہ بہت شکریہ ہے کول کرنے کے اپنا کیا لکھئے گا دیکھیں بھائی فش کو یہاں پہ ہم نے فرائی کرنا ہے ہارڈلی ایک سے دو منٹ بس اتنا کہ ریڈنیس ختم ہو جائے فش وائڈنیس کی طرف آجائے اور تو اس کو ہم نکال لیں گے اس اسٹیج پہ ہم بنائی کرتے ہوئے اس کو تھوڑا چلا سکتے ہیں لیکن جب یہ بن جائے گی تقریباً گل جائے گی تو اس کو چلانا تھوڑا مشکل ہوگا تو بس اس اسٹیج پہ ہم نے لہسن رکھے ساتھ بھوننا اچھے سے تاکہ فش کی اپنی جو اسمیلیں ہماکیں وہ نکل جائے تو فش کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے کسی برتن میں اور پھر اس کو ہم شامل کریں گے دوبارہ جب ہمارے پوری گریبی بھون جائے گی بس لاس میں اس کو آئٹ کریں گے اور جل پریز یہ ہماری تیار اور فش جو آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے جو آپ کھاتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوگئی ہے تقریباً پھرائے فش میں جان رہنی چاہیے آپ نے اس کو پکانا ہے کہ اس میں جان رہنی چاہیے یہ بلکل صافٹ نہ ہونے پائے ہمارے بھائی شفیق کی کول آئیے دادو سے السلام علیکم بڑے بھائی کیا آلیں آپ کے الحمدللہ ٹھیک ٹا کدھر ہو بھائی اتنے ہفتے ہوگئے کول نہیں آئی کھر کھر رہتی کیسے آلیں آپ کے الحمدللہ ٹھیک ٹا کاب باتاؤ اللہ کا شکر موسم بہت اچھی ہے برسات ہوئی چل رہی ہے ہاں موسم بہت اچھا بھئی کراچی میں بھی ماشاءاللہ اور آپ کا شو دیکھ رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں پکوڑا بنا رہا ہوں ہاں کیا بات ہے موسم بھی پکوڑا ہوں گا بھائی بھی تو اور آپ کے سوال کا جواب دوں گا جی جی بالکل دیجئے جلیبی جلیبی برفی برفی علوہ لڈو لڈو گلاک چاول رجگلے کیا بات ہے کیا بات ہے زبادر اور میری سر ایک فرماس بھی ہے حکم حکم بیپ کوئلا مسالہ بیپ کوئلا مسالہ جی سر ٹھیک ہو گیا بھائی انشاءاللہ بھائی یہ بھی پلان میں ڈالیں آپ ہمیں ضرور شامل کرنا آپ ہو گئے شامل بھائی بھائی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے لئے دعا مانگ رہا ہوں بہت شکریہ دعا میرے لئے اور میری تیم کو خاص دعا میں یاد رکھئے گا جلیبی بہت شکریہ کھول کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اللہ پیز چلے ہمیں فیش ہو گئی ہماری فرائے یہ نکال لیا ہم نے اب آئیل کو جو ہے تھوڑا سا کم کر کے باقی کوکنگ کریں گے اسی آئیل کے اندر تاکہ فش کا فلیور بھی جو ہے نا وہ ہمیں اچھے سے مل جائے اچھا فش آئیل جو ہوتا ہے نا ایک تو فش کے اندر ایسی اپنا آئیل ہوتا ہے لیکن جس آئیل کے اندر فش فرائے اور یہ ہوتی نا وہ آئیل بھی بڑا کارامت ہوتا ہے تو بچوں کو سردی تھنڈ لگ جاتی ہے نا تو یہ اوالا آئیل جو ہے نا آپ بچوں کے سینے پر لگائیں تو جلدی سا فاکہ ہوتا ہے بہت سارے ٹوٹکیں انہی ٹوٹکوں میں سے ایک ہے کہ فش کا آئیل جہاں پہ بھی درد ہے درد کی جگہ پہ لگائیں بچوں کے لیے جب ٹھنڈ ہو جائے نمونیا جیسی پوزیشن ہو جائے آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو بڑا کارامت ہوتا ہے چلویں تھوڑا سا اب جہاں پر ہمارے ساتھ کولر ہیں افت اٹیک سے اسلام علیکم اللہ علیکم کیا لیں آپ کے خیرے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ہلو 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 اسلام علیکم ہلو ٹی وی کا وولیم شاہد کھلاوا ہے آپ کا ہلو ہلو آرہی آواز آپ کو آواز نہیں آرہی ہے بھائی دیکھیں ڈائریکٹ آواز آرہی ہے مجھے ان کی چلیں لائن ڈراؤب ہو گئی چلیں بہت شکریہ کول کرنے کے اپنے کول کی اٹک سے چلیں بھائی بھائی بریک کا بھی ٹائم ہو گیا دوبارہ سے بریک میں میں مزیر اس کو ذرا تیزی سے کام کروں گا چولا تھوڑا تیز کر دوں گا اور تیزی سے اس پر بلائی آئی کہ اٹھاتے جائیں گے تو بریک میں کام کرتا ہوں ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں بند رہی ہے فیش جل فریزی بریک پینے سے بیلے ہم نے فیش کو فرائی کر لیا لیساندرا کا پیز ڈال کے آپ بنائیں گے اس کی گریوی اسی آئیل کے اندر ہم نے تھوڑا سا ایڈ کیا لیساندرا کا پیسٹ اور اس کو کر لیں گے سوٹے اچھے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے جائیں یہاں پہ بندری ہے پستہ ربڑی دو جہاں پہ ہم نے اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے دھیمی آج پہ جیسے جیسے اوپر یہ بلائی آتی آتی ہم اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں ایسے ٹھیک ہے پروسس چلتا رہ گا جب تک کہ دودھ ہمارا 80% تک ریڈیوز نہ ہو جائے چلیں لیساندرا کا پیسٹ تھوڑی سی کانٹیٹی ڈالوں گا اس میں پہ پیاس کی تھوڑی سی کانٹیٹی آئٹ کروں گا شملہ کی اور آئیل کے ساتھ اس کو کریں گے فرائے تاکہ کیپسی کم کا جو فلیور ہے اچھا سا وہ آئیل میں آ جائے اور اب اس اس ٹیس پہ میں اس میں شامل کر دوں گا ٹیمائٹر کی پیوری اور تمام مسالیں جن میں سب سے پہلے جائے گی حلدی پسی ہوئی لال مرچیں گرم مسالہ پاورڈر نمک اور سویا سوس ہمارے ساتھ کولر ہیں آمنہ حالہ سے اسلام علیکم مالک اسلام شیفیر کھوٹی نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاکا بتائیے کہہ رسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں ارے واہ زبردست اور میرے خاندان میں کہیں مستبہ ٹیوی پہ بات ہو رہی ہے کسی نے بات نہیں کی ارے واہ بھائی واہ ویلکم دی گا تیشو ارے جو نے مجبور کیا اسی لئے ہم نے اپنے کپا سے جاتھ ہی اور ارے سے بات کریں ارے جزا کر لے بیٹا جزا کر لے بہت شکریہ بہت شکریہ ارے کی شوان کا جواب ہی لوں گی جی جی بالکل پرچ گلے جی موٹی چھوٹ کے لڈو جلیڈی گل سوی ہم ہروا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زبردست جواب آ گیا بھائی آپ کا لیکی ٹو میں ہم نے شامل بھی کر لیا کوئی فرمائش ہے آپ کی تو بتائیے لائن ڈراؤپ ہو گی میرے خیال سے جی بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا چلیں بھائی اب یہاں بھائی سی کریں گے بنائی اتنی کہ گریوی جو ہماری تھوڑی سی ہو جائے اور آئل تھوڑا سا لگ ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں شامل کرنی ہے فش اور یہ تینوں سبزیاں جس کے اندر پیاس چملہ اور ٹیماٹر شامل ہیں بس اب اتنا پاکان ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈرائ ہو جائے جل فریز ہی ہماری تیار ہے پیوری ہمیشہ میں خود بنا کے ہی استعمال کرتا ہوں گھر میں کین والی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں ٹیماٹر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر اویلیبل ہے نہیں تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بنائیں پیوری ٹیماٹر کو بلانچ کریں یعنی اُبال دیں اور اس کے بعد آپ پیچھ لیں پیوری آپ کی تیار ہے ہمارے ساتھ کولر ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے الحمدلالہ کا viu صحبہ کہ یہ blacks اللہ کا شکر ہے آپ کا مرحبہ بہت جا رہا ہے بالکرام کی جو جو جاؤ رہا ہے بہت شکریہ میری بہت جرب پیوری پعمائش بنا رہا ہے ہے ہیں جل وقت حلق حلقузہ بہت لو یہ بہت بہت رکھ رہا ہے یہاں د opted جا حلقا ہے نمائم کیا کہیں گے آج کے سوال کے جواب دیں گے ہم؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ ڈیسن کا حلوہ چلیب بھی ہے اور مورتیچور کے لڈو چام سمس اور حلوہ گاجر کا حلوہ سلائیں میٹھوں کے نام کوئی فرمائش ہے آپ کی جو پوری کی جائے؟ بس ٹھیک ہے فرمائش تو یہی جو آپ کرتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے ان میں سے کئی چیزیں جو سمجھ آج کرنے آسان لگے وہ کار لیتے ہیں چلیب کوشش تو یہ ہوتی ہے ساری آسان ہو جو ہر گھر میں بنا سکیں ٹھیک ہے چلیب بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ چلیب بہت شکریہ اللہ حافظ چلیب یہاں پر تھوڑا سا فلیم کو ہائے کریں گے تھوڑا سا شامل کروں گا میں اس میں فوجی سپریم کوکنگ آئل تاکہ تھوڑی شائننگ آجائے اور اس میں بہت زیادہ گریبی نہیں ہوتی تھوڑی ڈرائے ڈرائے ہوتی ہے لہذا اس کو پکنے دیتے ہیں تھوڑی دیر اور ساتھ ہی تیاری کرتے ہیں یہاں پر مشرووم رائس کی جو کے بڑی جھٹ پٹ ریسپی ہے چلیب اب یہ کام کرنے والکہ آپ کو یہاں شاید رائس صحیح سے نظر نہ آئے اس کو کر دیتے ہیں ادھر ربڑی آگئی ادھر اور رائس آگئے ادھر تھوڑا سا آئل رائس ہمارے پاس چاپے بوائل ہے سیزننگ کریں گے سیفہ ہم اس میں سالٹ اور چکن پاورڈر کے ساتھ مشرووم کرنا ہے ساوتے جیسی مشرووم ہمارے ساوتے ہو جائیں گے اس میں شامل کر دیں گے رائس اور اوپر سے سیزننگ کر دیں گے سالٹ کی اور چکن پاورڈر کی تو مشرووم رائس ہمارے تیار ہیں بلکل چلیں یہ گئے رائس رائس نمک اور چکن پاورڈر بہت اب رائس کو کرنا ہے مکس چلیں گے مشرووم رائس ہوں گے تیار اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جل فریزی جو ہماری اس میں بھی آگیا ہے اوپر اب جائیں گے سبزیاں شملہ پیاز اور فش ہمارے ساتھ کولر ہیں اسلام علیکم شیف کیسے آپ الحمدلہ ٹھیک 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 آپ بتائیے خیرت سے ہیں ٹھیک 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 الحمدللہ پہلے تو میں نے یہ بتانا تھا کہ وہ جو آپ نے مطفون بنانا سکھایا تھا تو وہ آج میں بنا رہی ہیں میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے شاہلیں بہترین ہو گیا زبردست شیف ایک میری آپ سے پیوریا پہلے تو میں کوشن کا انصر دے دوں مٹھانیوں کے نام جی جی بالو شاہی گلاب جامن رس گلے پائچی جلیت ٹھیک ہو گیا شیف آپ نے جو باردی کو جب آپ پروگیام کر رہے تھے اس میں آپ نے کہا تھا آپ نے باردی سے اسے اندر میٹ ٹین ڈرائزر ڈال لائیں شیف میرے ساتھ ہوا میں ساتھ یہ کہ میں نے میٹ ٹین ڈرائزر ڈالا میٹ ٹین ڈرائزر کچھری پاؤڈر نہیں تھا پہ پہ پیتا تھا میں نے بزار سے پہ پہ نے پہلے کہ میٹ ٹین ڈرائزر کو گیا تو میں نے لیکن میں دیکھا اس پہ پہ تیس کونٹی میں ہاتھ ٹین فونڈ ڈالا جب آپ کے پر میں بنائے ہیں میں نے چپلی کباب تو وہ سارے بکھر گئے موکانک مڈھا جو ہوا میں نے پاسٹو گا سے کچھری پاڈر مطلب سے ایک اندر میٹ ٹین ڈرائزر لوگای تاہاں دیکھیں ابول تو چپلی کباب میں میٹ ٹین ڈرائزر جاتا نہیں ہے جو میں نے کیمے کا بتایا تھا کباب کے اندر اس میں کچھری پاورڈر وہ بھی مشکل سے دو گرام بیف کے اندر دو گرام کچھنا آگا؟ آدھا آدھا چائے کا چمچہ سمجھ لیا آپ آپ زیادہ کریں گی نا تو کیمے کو بہت زلدی سے افیٹ کرتا ہے کیمہ جو آپ کا بہت سوفٹ ہو جائے گا لیکن جب اگر ایسی پوزیشن ہونا اگر چپلی کباب میں بھی اگر ایسا کبھی ہو پاورڈر علیق کشولنی جنود لکے بھی لیکنے دنو اب آندہ کباب کی کیکوی ہے زیادہ دیئے اور قیمے میں اتنا جاتا بھی نہیں ہے اور میٹ ٹینڈی ریضر سے بہتر ہے کہ کچھری پاورڈر جو نارمل ملتا ہے یا پپیتا ملتا ہے اس کے استعمال کریں بہت شکریہ بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال رکھے گا جی بھائیں یہ جل فیزی ہماری ہو گئی ہے تیار مشروب رائز بھی ہو گئے ہیں تیار بلکل اب جسٹ کریں گے ڈیش آؤٹ اور ساتھ ساتھ ربڑی کا کام بھی چل رہا ہے دیکھیں شائننگ اچھے سے آگئی ہے ایک دور پکاؤں گا اوائل بلکل اس کا لگ ہو جائے گا تو جائے گی دن چلیں یہ ربڑی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اب ایک ریسپ ہماری رہ گئی ہے چکن چیز سٹریپس یہ کریں گے ڈیش آؤٹ دونوں چیزیں یہ کام چلتے رہے گا ربڑی کا اور سٹریپس بنائیں گے بریک کا ڈائم ہو گیا ہے چلیں یہ بریک سے واپس آدھیں تو آپ کو بتاتے ہیں چکن چیز سٹریپس کیسے بنیں گے تو گئی مجھانے ملتے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک سے آ چکے ہیں بریک سے واپس آ چکے ہیں جل مالی arbitrary اور بلڑی پہ کام چل رہا ہے اور جناب اب تیاری ہے چکن چیز سٹرپس کی سب سے پہلے ہمارے پاس جناب یہاں پر ہیں چکن کے فلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ فلے کیسے فلے ہیں چکن بریسٹ کے ہم نے باریک باریک اس طریقے سے فلے ہم نے کٹ لیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے فلے سارے اس طریقے سے جتنا باریک کٹ سکتے ہیں بلکل پردے کی طرح ہے یہ آپ نے کٹنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کٹنا ہے اور اب بنائیں گے اس کی مزیدار سی چٹ پڑی سی مرینیشن اچھا چونکہ یہ بچوں کے لیے ہیں تو آپ اس کو چٹ پڑا بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مائل بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ آپ کے ہاتھ میں ہے میں تھوڑا سا اس کو رکھوں گا چٹ پڑا اس کے لیے ہری مرچوں کا پیسٹ لیسا ندرک کا پیسٹ یہ گیا لیمو کا رس بلکل ہی بچوں کے لیے بنانا ہے سالٹ پیپر ڈالیں چکن پاورڈر ڈالیں یعنی وائٹ پیپر، نمک اور چکن پاورڈر بس اگر چٹ پڑا کرنا ہے تو یہ سارے لابازمات شامل کریں نمک کسی ہوئی لال مرچیں بلک پیپر اور چاٹ مسالہ اور جناب چکن پاورڈر یہ گیا اور آپ نے یہ اچھی سی بنالی اس کیک مزیدہ سی میرینیشن کسی ہوئی لابازمات شامل کریں یہ ربڑی کو بھی دیکھتے رہنا ہے اگنور نہیں کرنا ہے بلکل دیکھیں ربڑی سائیڈ میں ساری جمع ہونا شروع ہو گئی ہے کلوز کر کے دکھائیں یہاں سے دیکھیں یہ یہ ربڑی ہے یہ سائیڈ میں چلیں اب اس کو ہم نے سارے میٹ کو کرنا ہے میرینیٹ اچھے طریقے سے اور تقریباً ایک سے دو گھنٹے کا ٹائم دے لیں تو اچھا سا فلیور آ جائے گا اچھے آلیں اس کو چھوڑتے ہیں تھوڑی در اور باقی کے لابازمات جویں اس کے باپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا چیز چیز ہم لے لیں گے چیز چیڑھر لے لیں موزریلا لیں جو آپ کے پاس آریابل ہو میکس چیز بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں وہی تین سٹیپس ایک تو میدہ جب ہم اس کے سٹیپس بنائیں گے پہلے میدے سے کوٹ کریں گے اور اس کے بعد انڈے میں ڈپ کریں گے اور انڈے کے بعد جناب ہم دوبارہ سے اس کو ڈڑی کرم لگا کر پہ کریں گے ڈی فرائے اور بلکل تھیم ہی آج پہ فرائے ہوگا چلے یہ ہوگا گے انڈوں کو پھینٹ لیں گے اور بڑا سان سا ہم نے سوال پوچھے آج پانچ ادار میٹھائیوں کے یا میٹھوں کے آپ نے نام باتانے ہیں صحیح جواب پہ آج آپ لوگوں کو ملنے والا انکس کی طرف سے ہینڈی میٹ مینسر ماشاء اللہ کافی کولرز نے جواب بھی دیا دیکھیں آج کا مینر کون ہوتا ہے بس انڈ اچھے سے پھینٹنے انڈے کا تار یہ ختم ہو جائے اگر تار ختم نہیں ہوتا تو آپ کا جو کوٹنگ ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے چلے یہ ہو گیا زور و شور سے کام جاری ہے ربڈی پر اچھا ہے ناب یہ تھوڑی سی جگہ یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز ہے چیز کو بھی کٹتے ہیں چیز کے ایسے اسکرپ بنانے آپ نے یہ اچھے سے چیز چکن کے اندر فل ہوگی اور جب آپ اس کو فرائے کریں گے اور کٹیں گے اس کو تو سینٹر سے چیز اچھی کونٹیٹی میں نکلنی چاہیے تو پھر آئے گا مزا چیز سٹرپ کا چلیں گے اٹھاتے ہیں ایک پیس اس طریقے سے چلیں اچھا اس کو تھوڑا ہیمر بھی کر سکتے ہیں ہیمر بھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ہیمر 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 بیلن کے ساتھ اس سے ہوگا کیا یہ جتنا پتلا کٹ سکتے ہیں اتنا پتلا ایک کو کٹیں اور مزید اگر ہیمر کر لیں گے تو لپیٹنے میں زیادہ آسانی ہوگی دیکھیں پتلا ہو گیا چلیں یہ آگیا صحیح ہے اب آپ اس کو اتنا کٹ دیں اور یہ آپ نے اس طرح اس کو لپیٹ دیا تھوڑا سیٹل ہونے کے لئے رکھ دیں گے فریج میں تو اور آسانی سے یہ ہمارے ساتھ کولر ہیں ہما کراچی سے اسلام علیکم اسلام کیا حال ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا حال ہیں الحمدللہ آپ شیعہ ہے عصاب حلل آج asas آپ شیعہ ہیں صاعت آج صلاة آج جہاں ہٹ آپ خط آج ایسے بھی مسائلہ کیا ہے تو میں لازمی دیکھتا ہوں گوڑ ہے گوڑ ہے کیا کہیں گے آج بس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ فیش بنا رہے ہیں تو یہ بھی میں انشاءاللہ ترائی کروں گی انشاءاللہ ضرور ترائی کی جے گا اور میں سے بھی جو پچھلی ہفتے بھی آپ نے بڑی اچھے ڈیسز بنائی تھی اور میں سکریہ بنا پی رہتے ہوں آپ سے ترائی کیا آپ نے بھی کوئی ڈیسز ہماری جی جی کیسی بنتی ہے کیا فیڈویک ہے ملائی بوٹی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی فرمائش پوری ہو گئی میں بنا تو لیتے ہیں الفانسات لیکن اس کے مسئلہ کیا ہے کیا ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے گلاوٹ نہیں آتی بزار میں ایک بنتی ہے وہ نہیں مجھ سے بنتا آتی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بنا رہے ہیں بس میں پپیتے کا آپ نے استعمال کرنا چھو میرینشم ٹائم اچھا دینا ہے آپ نے اور کریم کا استعمال کرنا ملائی بوٹی انشاءاللہ آپ کی اچھی بنے گی اور کوئی پانچ آپ میٹھوں کے نام بتا دیں مٹھائی مٹھائی کے اگر ہے تو گلاب جامن ہے چند 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 ہے برفی ہے اس کے علاوہ اور کافی ساری ہیں مطلب ہے بس زیاد کر کے نا اسی وقت پر یاد نہیں آرہی ہوتی نا اس لئے ہم نے پوچھا بھولا جامن چند 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 دیلی بچہ بھی ساتھ بہری daar ٹھیک بفی ہے ۴ جواب آپ کا دکھا ہے چلیں ٹھیک بریک کا دائم ہیں یہ کچھ رول سارے کچھ رہ گئے یہ بھی کر لیتے ہیں بریک میں بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو کوٹ کریں گے میدے انڈے اور بریڈ کرم کے ساتھ تو کئی مجھ جانے ملتے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد چکن چیز سٹپس بریک پہنے سے پہلے سارے سٹپس کے اندر یعنی کہ چکن کے جو افلے تھے ان میں ہم نے چیز سٹپ کر لی ہے اب اس کو کر رہے ہیں کوٹ کیسے پہلے ہم نے اس کو اٹھایا سوکھے میدے میں لگایا سوکھے میدے کے بعد ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے انڈے میں اور انڈے میں ڈپ کرنے کا فائنل اس کو کوٹ کرنا ہے ہم نے بریڈ کرمز کے ساتھ اسی طریقے سے ہم نے سارے سٹپس کو کوٹ کر لینا ہے اور یہ سٹپ جو آپ فروزن بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ اس کو فریز کر لیں اور جب آپ کے کوئی گیسٹ آئے یا شام میں آپ نے چائے کے ساتھ یا بچوں کو صبح لنچ باکس میں آپ نے دینا ہے تو آپ نکالیں صبح 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 فرائے کریں نگٹس کی طرح اور بچوں کو دے دیں ٹیفن میں ڈال کے لنچ باکس میں ڈال کے چیز ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں ہیں آج کا سوال بڑا سانس ہم نے سوال پوچھا ہے کوئی پی پانچ آپ نے مٹھائیوں کے میٹھوں کے نام بتانے صحیح جواب پہ آج آپ لوگوں کو ملنے کرنے والا اینکس کتاب سے ڈیلکس ہینڈی میٹ مینسر کافی سارے کالرز نے جواب بھی دیا دیکھتے ہیں کہ آج کا وینر کون ہوگا جانے دو رہ گئے ان کو بھی نمٹاتے ہیں بڑا پڑ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہی والی ڈشیں دیکن یہ شکون ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ کو آپ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں ہفتے میں ایک دفعہ اور دو تین دن تو بچوں کو دے سکتے ہیں ریپیٹ کر کر کے کبھی نگٹس بنا لیں کبھی چیز بنا لیں کبھی کوئی رول آپ چکن چیز کے رول بنا کے رکھ دیں بچوں کے لیے صبح کے لیے چالیں گے فائنلی یہ ہو گیا اس کو دس منٹ رکھیں گے فریج میں پھر کریں گے فریج میں پھر کریں گے سیٹل ہو جائے گا اس کا جو کوٹنگ ہے نا اچھے سے اور ساتھی ساتھ اب ذرا سپیڈ میں آتے ہیں ربڑی کو تھوڑا سی ربڑی کو ٹائم دینا پڑے گا ہمیں کھڑے ہوکے نا پھر بنے گی مزیدار ربڑی اچھا لیں یہاں پر ہم آج ساتھ کولر ہیں خالی صاحب چکوال سے اسلام علیکم وآلیکم سلام کیا لیں جنب آپ کے خیریت سے ہیں ٹک ٹا کے خیریت اللہ کا شکر ہم آج ساتھ کولر کیا کہیں گے خالی صاحب آجا جی بہت اچھے آپ آج بہت اچھی چیزیں بنا رہے ہیں یہاں میں اصل میں مچھی فریش نہیں ملتی ہے سردیوں میں فریش ملتی ہے تو انشاءاللہ سردیوں میں ٹرائی کریں گے انشاءاللہ ویسے فروزن کی بھی بنا سکتے ہیں مسئلہ نہیں لیکن وہ ٹیس پتنی اس طرح کا آئے جس طرح آپ بنا رہے ہیں پتنی اس طرح کا آئے گا یا نہیں آئے گا انشاءاللہ آئے گا آئے گا بلکل آئے گا کیوں نہیں آئے گا چلیں جی ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ ضرور اور قیسٹن کا جواب ہے پرسی ہے جلیبی ہے جی جی گلاب جامن ہے چم چم ہے رس ملائی ہے حلوہ ہے بہت سے اور بھی بہت یہ تو کوئی دو تین گھنٹے لگ جائیں اور چیزیں نہیں ختم ہوتی ہیں بلکل ہے صحیح بلکل ہے صحیح کوئی فرمائش ہے آپ کے خاص جو ہم بنانا بتائیں آپ کو یہ آپ نے اب نیکس ویک پوری کر رہے ہیں آپ ملائی بوٹی آپ نے ابھی بتایا کہ نیکس ویک پوری کریں گے نیکس ویک سپائیسی ملائی بوٹی ہم پہلے کیا چلائیں گے نہیں یا تو یہ ہوگی نیکس ویک یا اس سے اگلے ہفتے لیکن پلان میں ہے بلکل بنا چکے ہم اس کو پلان میں جی چلیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ جزا کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتنی سائے دعاوں کے لیے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں مجھ کو میری ٹیم کو چلیں جی اب ربڑی کا چھولہ کرتے ہیں تھوڑا سا تیز اور کام کرتے ہیں تھوڑا سا فاسٹ اب یہ سائٹ پہ ہم نے لگائی تھی نا اب اس کو تھوڑا سا پکا بھی دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے کیونکہ سائٹ پہ لگی رہتی نا تھوڑی سی کڑک ہوتی ہے تو بس اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا سوفٹ اور جناب یہاں پہ آگئے ہمارے پاس ایلائشی پاورڈر چینی فوڈ کلر پستہ ایسنس اور پستے پستوں کو تھوڑا سا کوٹ لیتے ہیں موٹا موٹا کوٹیں گے تاکہ چینکس جو ہے نا وہ ہمیں آنے چاہیے جب آپ کھائیں تو پتہ پڑے کے آیا پستہ ربڑی ہے فلیور بھی آئے بھرپور طریقے سے پستے کے چنگس بھی آئے ہم ایک ساتھ کولر ہیں مہوش باول پور سے اسلام علیکم مہوش نہیں مہمیل بہاول نگر سے بہاول نگر سے بھائی بڑی معذرت بہاول نگر سے مہمیل بات کہہ رہی ہوں جی 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 کیا کہیں گی آپ کے شو کی تعریف کرنی تھی آج فرس ٹائم ہی میں نے دیکھا ہے بہت اچھا شو کرتے ہیں آپ ارے واہ ویلکم بھی کرتے ہیں بھئی شو میں آپ کو فرس ٹائم آپ نے دیکھا ہوں کال بھی کی ہاں جی کال کے لیے تو میں بڑی دیر سے ٹرائے کر رہی ہوں کوئی ہنڈر ٹائمز دفع ڈائل کیا ہے مہ نے نمبر چلیں بھئی لگ گئی آج تو آپ کو لگی ہیں ویلکم بھی کرتے ہیں شو میں یہ میرا نام پھر غلط ہی شو ہو رہا ہے ٹی وی پہ مہمیل 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 بھائی صحیح کر کے لکھیں اور آج کا کوئی question ہے جی جی بالکل ہے آپ نے کوئی پانچ میٹھوں کے نام بتانے مٹھائی بتا دیں ہلوے بتا دیں کوئی بھی پانچ میٹھوں کے نام کاجر کا ہلوہ سہن ہلوہ مکھڈی ہلوہ اور اس کے علاوہ چمچم برفی چمچم برفی لڈو لڈو پیڑے سب ٹھیک ہو گیا آپ کوئی فرمائش ہے آپ کی فرمائش نہیں میں نے آج ہی شو دیکھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور آپ بڑی اچھی چیزیں بنا رہے ہیں ویسے کوکنگ میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے لیکن آج آپ کا شو دیکھ کے دن چاہ رہا ہے رسمالائی بنانے کو یہ آپ بنا رہے ہیں بلکل بنا رہے ہیں ابھی تو یہ ربڑی بھی بنائیے گا اور رسمالائی بھی بنائیں گے اگلے ہفتے بھی دیکھ رہے گا چلیں یہ بہت شکریہ ہے کول کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اچھا جناب یہاں پہ تقریبا ہمارا ربلی تیاری پر ہے تو جائے گا اس میں الائچی پاورڈر چینی چاہیے اب یہ ڈال کے اب تھوڑا سا اس کو مزید پکائیں گے توڑی ککنگ اس کی فاسٹ کر دیں گے اور جناب اس میں جائے گا یہ پستہ اور بلکل برائے نام مطلب ٹچ کرنے کے لیے نا ٹچ کیسے کریں گے ٹچ کیسے کریں گے ٹچ کیسے کریں گے اس کو ہاں ہلکا سا کلر پاس باس اس سے زیادہ کلر اس کو نہیں رہنا ہمیں چلیں بریک کا ڈائم ہو گیا ہے بریک میں ہم کرتے ہیں اس کو فائنل کھوئے بھی ڈال دیتے لگیا تو بریک سے واپس آئیں گے کریں گے چیز سپس کو فرائے تو کہیں مات جانا ہے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بارے ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پہ بند رہی ہے ربڑی پستہ ربڑی تیاری پر ہے فش جل ٹریزی اور مشروب رائز ریڈی ہو چکے ہیں صرف ہم فرائے کریں گے ہم شامل کر رہے ہیں فوجی سپریم کوکنگ آئل چکن چیز سٹپ کے لیے اس کو کریں گے گرم بلکل دھیمی آج پہ سٹپ جو ہم نے فرائے کرنے ہیں اسٹپ کو کوڈ کر کے ہم نے رکھ دیا تھا جناب کہاں پر فریج میں دس منٹ سے فریج میں رکھنے ہیں اچھے سے سٹل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کریں فرائے تو جناب آپ سرونگ کر لیتے ہیں اپنی ہلکا سا گرم کر کے تاکہ شائننگ آجا اچھی سی اچھا بات میں جو ہم نے سبزیاں ڈالی تھی نا وہ سبزیاں کرسپی رہنی چاہیے ہلوہ نہیں بننی چاہیے اس بات کا اپنے خیال رکھنے خاص ٹھیک ہے جی اور ساتھی ساتھ رائس پہلے آگئے یہ رائس تمام کے تمام اور جناب یہ فش جلپریزی دیکھیں گریبیا آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل تقریباً لپٹی ہوئی ہے سبزیوں کے اور فش کے ساتھ اور جو سبزیاں ہیں وہ بھی کرسپی رہنی چاہیے ہلوہ نہیں ہونی چاہیے فش کا کیوب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر کیوب ہے کیونکہ فش جو ہم نے شامل کی تھی بلکل لاسٹ میں پہلے فرائے کر کے نکال لی تھی اور پھر لاسٹ میں ہم نے اٹ کی ہے تو علملا بڑی بہترین شکل کے ساتھ فش ہماری موجود ہے چلیں یہ ہو گیا ڈن پلائٹر کو کہتے ہیں تھوڑا سا ساف چلیں یہ ہو گیا ربڑی کریں گے اس پر سب چلیں بھی آئیل چیک کر لیتے ہیں ہمارا ریڈی ہوا یا نہیں چلیں بہترین آئیل ہمارا ریڈی ہے آج کو بلکل دھیمہ کریں گے اور جو بیس ہے بیس کو رکھیں گے نیچھے تاکہ بائنڈنگ زیادہ اچھی آئے اور اگین دھیمی آج پہ آئیل لگ رہا ہے تیز تو تھوڑا سا آپ ڈالیں اس میں تھنڈا آئیل تو تھنڈا آئیل کیا کرے گا گرام آئیل کو کول ڈاؤن کا دے گا چلیں جی دیکھیں جب ٹیمپریچر آئیل کا بڑھڑا ہو تو آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو آئیل بلکل سائٹل ہو جائے گا اور آپ کے پروڈکٹ جلنے سے رہ جائے گی چلیں یہ ریکیپ بریک کا ڈائیم ہو گیا بریک میں میں ساری اسٹیپ جو ہیں وہ فرائے کر لیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں ریکیپ بریک ملتے ایک چھوٹے سے ریکیپ بریک کے بعد موسیقی چکن چیز سٹریپس اجزا چکن بونلے سلائز پانچو گرام ادراک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ چھوٹی ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کا رستو کھانے کی چمچے نمک ہسپے ضرورت کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چاہت مسالہ ایک چاہ کا چمچہ چکن پاڈر ایک چاہ کا چمچہ موسیقی چیز ہسپے ضرورت کوٹنگ کے لیے میدہ ہسپے ضرورت انڈے دو سے تین عدد بریٹ کرمز ایک کپ ترکیب مکسنگ بول میں چکن اور تمام مسالے ڈال کر چکن کو مارینیٹ کر لیں پھر چیز کے سٹریپس کاٹ کر چکن سلائز میں سٹفٹ کر دیں اب انہیں میدے سے کوٹ کر کے انڈے میں ڈپ کریں پھر بریٹ کرمز لگا کر تیل میں دھیمی ہاچ پر گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں آخر میں نکال کے گرم گرم سرف کر دیں فش جل فریزی اجسا فش کیوبز ایک کپ تیل تین سے چار کھانے کی چمچے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ ٹومیٹو پیوری دو کھانے کی چمچے سویا سوس دو کھانے کی چمچے شملہ مرچ جولین ایک ادد پیاس جولین ایک ادد ٹیماتر جولین ایک ادد نمک ہسپے ضرورت پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی حلدی آدھا چاہ کا چمچہ ثابت گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ ابلے چاول سرونگ کے لئے ترکیب پین میں تیل گرم کر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر بھونے پہ مچھلی تیل میں فرائے کر کے نکال لیں اب پین میں ٹومیٹو پیوری اور تمام مسالے ڈال کر اتنا پکائیں کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائے پیاز اور شملہ مرچ ڈال کر ایک منٹ پکائیں آخر میں مچھلی اور ڈیوانٹر ڈال کے مکس کر لیں پستہ ربڑی اجزہ دودھ ایک لٹر کھویا سو گرام چینی ایک سو پچاس گرام پسی لائچی ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ کٹے پستے پچاس گرام کھانے کا ہرہ رنگ چند قطرے ترکیب پہلے ساوس پین میں دودھ اُبال لیں پھر آج دھیمی کر دیں جیسے جیسے بلائی آتی جائے اسے ایک طرف کرتے جائیں یہاں تک کہ دودھ تھوڑا سا رہ جائے اب کھویا چینی پسی لائچی کٹے پستے اور کھانے کا ہرہ رنگ ڈال کر اتنا پکائیں کہ ربڑی گاڑی ہو جائے آخر میں پستہ ربڑی کو ٹھنڈا کر کے سرف کریں موسیقی موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں چکن چیز سٹیپس ہماری تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیز 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 ٹھیک ہو گئی چلیں ٹین اور ریسیپیز ہماری دن ہے ربڑی خیر چکن چیز سٹیپس چکن چیز سٹیپس چکن چیز سٹیپس چیز سٹیپس چیز سٹیپس پیورلی چکن چیز سٹیپس چکن چیز سٹیپس چیز سٹیپس چیز سٹیپس چیز سٹیپس مولی چیز سٹیپس چیز دیکھ موسیقی موسیقی